فرنکفورٹ سمیت جرمنی کے دوسری شہروں کی مختلف مساجد میں عید کی نماز ادا کی گئی پچھلے کئی سالوں سے اجتماعی نماز عید سال بورٹ ٹیٹوز فارم کے بڑے حال میں ہو رہی ہے جہاں سیکڑوں مختلف ملکوں سے تلق رکھنے والے اور فرزندان توحید مل کر نماز عید ادا کرتے ہیں نماز عید ادا کرنے کے لیے لوگ صبح صویرے ہی اہل خانہ کے ساتھ نارتھ ویس سینٹر فرنکفورٹ پہنچ جاتے ہیں میں سب سے پہلے تو جرمنی کے شہر فرنکفورٹ سے تمام اہل اسلام کو دنیا کے مسلمانوں کو عید و لزا کی موارک بات دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے اور الحمدللہ یہ اس بار ہم نے کرونا کے بعد دوسری عید اس حال میں کی ہے اور الحمدللہ پچھلی دفعہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں نے یہاں شرکت کی اور بھرپور لوگوں نے ساتھ دیا الحمدللہ پورا حال بھرا ہوا تھا میں تمام دوستوں ساتھیوں کا بہت شکر گزاروں جنہوں نے اس حال میں ہمارے ساتھ مل کر کام کیا اور بھرپور طریقے سے ہر لحاظ سے ہمارا ساتھ دیا اور قلوس دل سے کام کیا میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے خوشیاں اور تہوار ہم انشاءاللہ مل جلل کا دوبارہ بناتے رہیں گے میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر عید مبارک کہتا ہوں سب بچوں میں خواتیر میں بہت ایک جذبہ تھا بہت محبت تھی بہت ہی خوشی محسوس کی سب کی چروں پر ایک رونک تھی جیسے ہم پردیس میں رہتے ہوئے ایک دیس کی ہمیں یاد آگئی ہے اور یہ بہت ہی ہمارے لئے بہترین ایمنٹ ہے اور ہم اندہ بھی مید کرتے ہیں یہ اسی طرح علکاوہ درود پاکی جو محفل کرتے ہیں میناجل قرآن کی کار قرآن اور پاکستان ٹیلویزن کے نمیندہ محترم شبیر خوکر صاحب ان کے تعاون سے یہ سارا کام گئے ہمیں ان کا بہت شکر گزار کی علامہ محمد صدیق مصطفی نے حاضرین سے خطاب میں عید الدہا کے فلسفے پر روشنی ڈالی اور عید کو سادگی سے منانے کی تلقین کی نماز عید اور خطبے کے بعد مسلم امہ خاص طور پر کشمیر، فلسطین، شام اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا کی گئی جس کے بعد فرزندان توحید نے سنت ابراہیمی کی پیروی میں اللہ کی رام قربانی کی بلا شبہ مسلمان دیارے غیر میں بھی اپنے دینی تہواروں سے محبت کرتے ہیں جس کا ثبوت فرینک فورٹ کی نماز عید الدہا پر دیکھا گیا شبیر احمد کوکر پاکستان ٹیلویزن نیوز فرینک فورٹ جرمنی اشتر یک کچھ نماز Magazine موسیقی